جانون سے بڑے ہوئے ہیں اور ہم سگنیٹری بھی ہیں یو این ہومن رائٹس کنمنشن کے نائنٹی نائنٹی تھری میں ہم نے اپنا ہومن رائٹس کمیشن بنایا پروٹیکشن آف رائٹس آف جو اپنی ڈریکٹیو پرنسپلز میں بھی کانسٹیوشن کے اس بات پر تو لیکچر واجی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وکیل صاحب میں جو کہا وہ بلکل سمجھداری سے کہا ہے کہ جگہ جگہ ہومن رائٹس مانا بادکار ہمارے کانسٹیوشن میں ڈریکٹیو پرنسپلز میں ہمارے یو این کے ایکسپٹنس میں ان کی پولیسیز کو سویکرت کرنے کے قارن ایک ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان ایک بلکل ہی ہومن رائٹس کاؤ لنگن کئی ہونے نہیں دیتی من اصل میں جو بات ہے وہ بلکل اوپزٹ ہے کیونکہ ہمارے ایک پترکار ہونے کے ناتے نائنٹی پرسینٹ جو میں نے سٹوریز دیکھی ہیں وہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں بھی آپ جائیے اور پولیس کا انہیں بہت اچھا ادھارن دیا ہے کہ کسی بھی گریب سے پوچھے کسی تامل لادو سے لے کے یو پی تک اگر آپ سب سے پہلے پوچھیں گے کہ سب سے کرپٹ انسٹیوشن انڈوستان کا کون سا ہو کہے گی پولیس کسی سے پوچھ لیجئے آپ آپ آنکھ بن کر کے پوچھیں کیوں کیونکہ جو پورا جو پولیسنگ جو سسٹم ہے یہاں کا وہ بلکل رونگ اور بلکل اگنسٹ ہیومن رائٹس کے کومن سنس کے اگنسٹ ہے لہذا آپ یہ تھانے میں جائیے مجھے ایک جتصہ بتا رہے تھے کل خود بتا رہے تھے کہ اگر آپ پولیس ریفارم کریں گے تو آپ تھانے لیول سے اگر شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو انویسٹیگیشن اور لائن آرڈر کو علاق کرنا پڑے گا کیونکہ انویسٹیگیشن وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کرائیم پروینشن اور کرائیم ریٹیکشن کا جو حال ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آئی پی ایس لیول کا آدمی تھانے لیول پر پوست کرنا پڑے گا کیونکہ وہ پھر وہ فورنسک ایویڈنس اور اس طرح سے وہ کرائیم کو پریبینٹ کریں لائن آرڈر صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک دو اگر ورک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں یا کوئی کوئی سی پر آکرمنٹ کر رہا ہو تو آپ کو پھر کبھی لٹ بجانی پڑتی ہے اور ان کو روکنا پڑتا ہے ہم تو اس جو یہ جتنے بھی ریپورٹس آئی ہیں پولیس ریفارم پہ انہوں نے اس پہ توجہ دیا ہے مگر اس پہ جتنے بھی ہماری پارٹیز ہیں اب ترے ترے کے منفیسٹوں میں اپنے وہ پرامیسز رکھتی ہیں کہ یہ فارمر سپورٹ پرائسز اور ایکنومک مددے رکھتی ہیں انٹرنیشنل مددے رکھتی ہیں ٹھیک ہے مگر ہیومن رائنس کی مددے جیسے کہ بڑی بیسک مددے جو ہیں جس سے سب پورے ہندوستان اور غریب خاص کر جو غریب جنتا ہے وہ پیڑت ہے تھانوں کی بات تو چھوڑیے جہاں پر عام طور سے سب سے پہلے پٹائی ہوتی ہے اس کے بعد پوچھتا ہوتی ہے بیسک بائیلیشن آف ہیومن رائٹس اور کانسٹیوشن وہاں دیکھئے جو ڈیلیز آپ اپنے میں وکیل صاحب سے کہوں گا آپ ڈیلیز دیکھئے جسٹس میں کہ غریب کے پاس لائر نہیں ہوتا ہے اور کتنے ہنڈرڈز آف تھاؤزنز انڈر ٹرائلز اس وقت جیلوں میں بیٹے ہوئے ہیں جن کے خلاف ابھی چارجز فریم نہیں ہوئے اس سے بڑا ہیومن رائٹس وائلیشن بتائیے انڈر ٹرائلز